مہنگائی جو آپ سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے ہیں پرائم نیسٹر کا پورا سٹیٹمنٹ سن لیں جو ابھی انہوں نے ملیشیا میں دیا تھا تو پھر پروگرام کو آگے چلاتے ہیں دکھائیے گا ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے انٹریو کیا اور ان سے بھی یہ پوچھا کہ یہ مافیاز کون ہے دو تین دفعہ ہم نے ان سے سوال دور آیا تو ان کا جواب یہ تھا پریزیڈنٹ صاحب کے جو الفاظ ہیں کہ کچھ چیزیں حکومت کو سمجھنے میں دیر لگی بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو اتنی افرہ تفریح والی کیفیت ہے اس میں بد انتظامی کا بہت بڑا دخل ہے کچھ لوگوں نے اس میں پیسہ بھی کمایا ہوگا لیکن یہ جو بد انتظامی ہیں اس نے پاکستان کے اندر اس وقت حالات یہ کی ہیں کہ جو اربن ایریا میں فود انفلیشن ہے وہ اس وقت بیس سی 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 ہے روریل ایریا میں چوبیس سی 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 ہے ہائیس لیول آف انفلیشن ہے جو اس وقت پاکستان ایکسپیرینس کر رہا ہے اور اس وجہ سے پوری ایکانومی آپ کی بیٹی ہوئی ہے خاص طور پر جو پیریشیبل کمورٹیز ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں سبزی ہیں تو اس میں کوئی سو فیصد سے زیادہ اضافہ ہے ٹومیٹوز ہیں تو اس میں اتنا اضافہ ہے جو پلسز ہیں اس میں اضافہ ہے لیکن دو تین ایسی اشائے ہیں جنہوں نے بالکل ہی بٹھا دیا ہے سارے لوگوں کی جو ایکانومی ہے گھر کا بجٹ ویٹ روٹی تو سب نے کھانی ہے سارا دن مزوری بھی کرے انٹے بھی اٹھائے اس کا بھی پیٹ اس روٹی سے بھرنا ہے اس کی ٹرائسز نے سب سے زیادہ ستیا ناس مارے اور مزید کی بات یہ ہے کہ سیم ایک ہی کراپ سیزن کے اندر حکومت کہتی ہے ویٹ بیج دو بہت سٹاکس ہیں ہمارے پاس اسی کراپ سیزن میں کہتی ہے نہیں واپس میں گوا لو دوبارہ سے امپورٹ کر لو تو یہاں کرپشن کا سوال اٹھا کہ ویٹ آراتے میں پیسہ کس نے کھمایا دوسرا بڑا آئٹم ہم میٹھا بہت کھاتے ہیں یہ سرپرائزنگ ہے لیکن ہم بہت بڑے دنیا کے لارجس ون آف دی لارجس پروڈیوسرز بھی ہیں ٹاپ ٹین میں دیکھیں ون آف دی لارجس کنزیومر بھی ہیں بہت میٹھا کھاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے جو فوڈ آئٹم کا بل ہے گھر میں اس میں شوگر کا بڑا حصہ ہے شوگر پرائزز بہت اوپر چلی گئی اور اس کے اوپر بھی الزام یہ ہے کہ یہ پروٹیکل الیٹ جس کی شوگر میلز ہیں انہوں نے اس میں پیسہ کمایا شوگر میلز شریف فیملی کی حکومت تھی تو شاید لارجس پروڈیوسر نواز شریف کی فیملی تھی موجودہ تحریک انصاف کی حکومت میں جہانگیر خان ترین خسرو بختیار حارون اختر ان سب کی شوگر میلز ہیں اور پرائیپس اس وقت جو لارجس پروڈیوسر ہیں وہ جہانگیر ترین ہیں ان کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو بہت بڑی جو ملز کی ملکیت ہے اور بہت بڑی جو زمینی علاقہ جنس کے کنٹرول میں ہیں وہ آسف علی زرداری ہیں اور ان کی بھی شوگر میلز ہیں تو یہ ہماری پروٹیکل الیٹ کے پاس شوگر میلز ہیں تو شوگر میں پیسہ کیسے بنتا ہے ویٹ کے ساتھ کیا ہوا اتنا فوڈ انفلیشن اور رفرہ تفریقی ہوئے اور پاکستان کی یہ جو حالات ہیں کیا حکومت اس کو سنبھال پائے گی کہ نہیں ہمارے ساتھ جو آج مہمان شخص یہ تھے ان کی پارٹی کے اندر آدھے لوگ ان سے جب بھی ڈالتے ہیں آدھے لوگ ان کی ٹانگیں بھی کھینجتے ہیں اور ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں تو آج ہم نے ان کو ہی دعوت دیا ہے کیونکہ الزامات کی زرد میں بھی وہی ہیں تو اپنے سوالات کو خود سے اڈریس کریں جہانگیر خان ترین صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں پیسہ کیسے چینی میں کمائے جاتے ہیں یہ بتا دیں پہلے آپ چینی میں کیا ایسی مٹھاس ہے جو ساری پولٹیکل ایلیٹ ملے شگر کی لگاتے ہیں دیکھیں ایک تو اس کے لیے لائسنس لینا پڑتا تھا ہمیشہ سے تو اس لیے نو سی لینے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جان پیچار ہونی چاہیے تھی دوسری بات یہ ہے کہ جب شگر مل آپ اپنے علاقے میں لگاتے ہیں تو آپ کو پولٹیکل پاوری ملتی ہے آپ ایمپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں رورل ایڈیاز میں نہ صرف ایمپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں بر ایک اتنے ہیوز نیٹورک ہوتا ہے جو لوگ گناہ اگاتے ہیں ان کو پروفیٹی بیلیٹی ہوتی ہے جو لوگ گناہ سٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان کی پروفیٹی ہے نوکرییں ملتی ہیں سو ایٹیز بیگس ایکنومک ایکٹیویٹی انہی رورل ایڈیاز میں جو پولٹیکل پاور ہے یہ سو ایٹیز پولٹیکل پاور لوگ لگاتے ہیں کیونکہ پھر آپ لوگوں کو نوکرییں دے سکتے ہیں پلس آپ لوگوں کو سر دیکھیں وارٹر سریس کنٹری کے اندر چوبیس فیصد پچھلے پانچ سالوں میں جو کلٹیویشن ایڈیاز کا شگر کین کا وہ بڑھ گیا اس میں چینج کریں سولہ سترہ اور سترہ اٹھارہ میں میکسیمم ایریا بڑھا تھا اس کے بعد سے یہ ہر سال ایریا گر رہا ہے پچھے سال بھی گر رہا ہے اس سال بھی گر رہا ہے اسی لیے اس وقت کرنے کی شورٹیج ہے پانچ سال کیاوریج میں نے چوبیس فیصد بتائی ہے اور کارٹن ہماری بیڑا گھر کو دیکھیں کارٹن کا آپ بہت چیزوں کو کنشیوز کریں سب سے پہلے آپ شوگر انڈرسٹری کو انڈرسٹینڈ کریں آپ سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کیونکہ آپ نے مجھے آج بٹھایا یہاں پہ تو مجھے انڈرسٹینڈ کریں میں نے اس میں کیا کیا اور میرا کیا کردار ہے مجھے جج کرنے سے پہلے ریکارڈ میرا یہ ہے کہ میں پاکستان کے ان شوگر اونرز میں سے ہوں جنہوں نے کبھی بھی ریٹ میں کمینی کی جو ریٹ گارمنٹ کریئر تھا وہ ہمیشہ پہ کیا ہمیشہ ٹائم پہ پہ کیا ہمیشہ وزن صحیح کیا اور اپنے فارمرز کو لون دیے ان کو سبسیڈی کے اوپر ایکیوپنٹ دی اور ان کی تمام کی پیدا بار بڑھائی اسی لیے میرا کاروبار بڑھا آپ کی کتنی شوگر ملتے ہیں میرے اس وقت چھے ہیں اور کتنی آپ کی شوگر پروڈکشن بیس ویسد مارکر شیئر ہے تقریبا تقریبا اٹھارہ پرسنٹ مارکر شیئر ہے اس سال میں مگر یہ آج کا نہیں ہے یہ پہلے کا بھی ہے نون کی حکومت میں بھی تھا سر جنگی ترین صاحب آپ تو بڑے تگڑے آدمی ہیں پھر بیس ویسد شیئر تو آپ اکیلے شوگر مارکر کا کنٹرول کرتے ہیں ہمیشہ دنیا میں جب بھی آپ دیکھیں گے اس انڈسٹری میں ہمیشہ کانسولیڈیشن ہوتی ہے آپ اگر چھوٹے ہیں تو آپ کے لیے اتنی آسانی سے آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے تو تمام لوگ گروہ کرتے ہیں ہم لوگ اب آئے تھے شوگر انڈسٹری میں سب سے بڑے شریف تھے زرداری تھے یہ سب لوگ بہت بڑے بڑے لوگ تھے ہم نے ان سے مقابلہ کیا اور ہم نے اپنے آپ کو گروہ کیا نواصیف کی ملے کیوں بند ہوئی یہ ان سے پوچھیں ان کی نائلی کی وجہ سے بند ہوئی اور تو بھی وجہ نہیں ہو سکتی انہوں نے لون زیادہ لے لیے لون سروس نہیں کر سکے یہ بھی بتا دوں آپ کو آج تک ایک پیسے دھیلے کا میں نے لون ڈیفارٹ نہیں کیا نہ رائٹ آف کروا ہے سو آئی اپ گوڈ ریکارڈ آئی اپ گوڈ بزنس مین میں پورے ٹیکس دیتا ہوں میں نے مہم چلاتا ہوں ہمیشہ کہ تمام سیلز ٹیکس کی جو چوری ہوتی ہے وہ روکھی جائیں اور پچھلے سال میں ہم نے کوشش کر کے ایف بی آر سے ایسے رولز بنوائے کہ ایٹی پرسنٹ سیلز ٹیکس کی چوری رک گئی ایسے صرف رول بنانے سے کہ جو بھی ملیسز خریدے گا ایسنال فیکٹی جو سب ایکسپورٹ کرتی ہیں تو ابیس بائیس ہیں وہ صرف اور صرف ٹیکس فائلر سے خریدے گا تو اس طرح کی چیزیں کر کے ہماری کوشش یہ تھی کہ انڈسٹری کو سٹ کرے آپ نے کہا کہ جی چینی کی جو انیچرل پروفٹ نہیں ہونا چاہیے ایکزیکٹی آرٹیفیشل پروفٹ نہیں ہونا چاہیے کیمت کیوں بڑی اس لیے کہ گنے کی قیمت بڑی ہے آپ جائیں اس وقت باقی دیکھ لیں پا وہاں پہ اس وقت دو سو تیس اور چالیس کگنہ اور دو سو پچاس ساٹھ کی بھی آواز لگ رہی ہے لوگ گنہ خریدے رہے ہیں سپورٹ وائل ایک سو نوے روپے ہے پچھلے سال ایک سو اسی روپے تھی کیوں ہے قیمت بڑھ گئی سپلائنڈ ڈیمانڈ مطلب ہے کہ ایک ٹن چینی گنے سے کتنی چینی بناتے ہیں آپ وہ موسمی حالات کی وجہ سے کوئی آدھا یا پونے پرستن وہ فرق پڑا اس سے تین شار لاکھ ٹن کم ہو جائے گی سو یہ پوری جب فیلنگ ہو جائے مارکٹ میں کہ یہ کاؤس بڑھ گئی ہے اور چینی کم بنے گی تو قیمتیں بڑھتی ہیں ایک نیچرل فنومنہ ہے اس میں پیسہ کون کمائے گا فارمر جو ایک سنوے کے بجائے فارمر کی ایبریج دوستہ تیس روپے ہوگی تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا پرسنٹ فرق پڑتا ہے کہ بیس پی تیس فیصد اربوں روپے میں نے حساب کیا تھا پچھلے سال سے اس سال میں پاکستان کے گنے کے کاشکار کی جیب میں پچپن سے ساٹھ ارب روپے ایکسٹرا جائے گا ایکسٹرا جنگی تنیس تو یہ سارا فائدہ زمیندار کا ہو رہا ہے ہونے نہیں کوئی بری بات نہیں کبھی کبھی زمیندار کا بھی فائدہ ہو رہے تھے آپ خود جو ہیں ذاتی طور پر ای ٹھنک ایم ناٹ رانگ چالیس ازار اکڑ سے زائد آپ کی ملکی تھی اور جو آپ نے لیز لینڈ چالیس ازار اکڑ دونوں ملا لیں تو آپ اس سے زائد کے مال میری نہیں میرے پاس ملکیت ہے تک جو میں پندرہ سو اکڑ جو میں نے بیرن لینڈ لے کے ڈیولپ کی تھی جو زمین لے کے چالیس سال میں اس کے علاوہ میرے پاس پچیس زار اکڑ ہے جو میں نے لیز کی ہوئی ہے اور جس کے پر اوپر میں شوگر کین گروہ کرتا ہوں اور اپنی ملوگوں کو سپلائے کرتا ہوں تو چلیں تیس زار اکڑ کر لیتے ہیں میں نے چالیس زار اکڑ کر لیتے ہیں تھوڑا کم کر دیتے ہیں جہاں پچیس ماہ تیس لیز آپ لیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کو خود بھی یاد نہیں ہونا لیز کا نہ بند کر میرے پاس ریکارڈ ہوتا ہے میرے پاس روز صبح ریپورٹ آتی ہے احساب پورا ہے اس کا شوگر کین کے اوپر ایک قجیب و غریب مزہ یہ ہے کہ ہماری دومیسٹک انڈسٹری بچانے کے لیے ہم ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا کے رکھتے ہیں کہ باہر سے شوگر ایمپورٹ نہیں ہو پھر مہنگی چیز نہیں تیار کرتے ہیں پھر بیچنے کے لیے ہم کہتے ہیں ان کو ریبیٹ دیں فیڈل گورنمنٹ بھی دیتی ہے پروینسز بھی دیتے ہیں تو سر یہ تو ایک ایسا مزے کا نشہ ہے جس میں دونوں طرف پیسے ہی پیسے ہیں اس میں ایک بڑی مزہدار بات ہے جو آپ بھول گئے ہیں پاکستان میں چینی جو ہے نا شوگر انڈسٹری وہ ریگولیٹڈ ہے مگر ایک طرف سے ریگولیٹڈ ہے گنے کی قیمت حکومت فکس کرتی ہے اور آپ کو قانونی طور پر وہ قیمت دینی پڑتی ہے حکومت نے پچھلے سالوں میں جو آپ نے پانچ سال کی بات کی اتنا ایریا بڑھ گیا ایک قیمت فکس کر دی ایک سو اسی روپے پہ جو بہت زیادہ تھی زمیندار کو بڑا پروفٹ ملا اب آپ بتایا نا اگر آپ کے پاس دس ایکڑ ہیں اور آپ نے فیصل کرنا ہے کہ آپ کیا فصل لگائیں گے تو آپ وہ فصل لگائیں گے جس میں آپ کو منافع ہوگا اس لیے یہ بڑھی ایٹ سیم ٹائم کیا ہوا کہ کپاس میں بہران آ گیا کپاس میں بہران آ گیا اس کے کسی نے ریسرچ نہیں کی اچھے سیڈ نہیں آئے بیماریوں کی نظر ہو گئی اس کی پیداوار کم ہو گئی تو دو چیزیں بڑی دو کراپ ایک شوگرکین بڑی ایک مکعی بڑی مگر پچھلے دو سال میں شوگرکین کی گنے کی کاش جو ہے وہ بیس بیس فیصد ہر سال کم ہو رہی ہے اب وہ ایریا کہاں جا رہا ہے کیا وہ پھر کپاس میں جا رہا ہے نہیں وہ مکعی میں جا رہا ہے وہ اور فصلوں میں جا رہا ہے وہ چاول میں جا رہا ہے یہ ایک فیصلہ کرتا ہے زمیندار جس میں مجھے پروفیٹی بیلیٹی ہے میں گروہ کروں اگر آپ آج ایسی کپاس کی ویرائیٹی لے ہیں جس کی پچاس فیصد پیداوار زیادہ ہو اور وہ فارمر گروہ کر سکے وہ گھنہ نہیں لگائے گا وہ کپاس لگائے گا آپ نے دیکھیں یہ سیدھی ساری بات ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد کتنی شگر مل لگائیں میرے پاس دیکھیں میں نے یہ تمام ملیں جو لگائیں میری جو گروہ ہوئی ہے نا ملوں میں وہ ہوئی ہے جب میں حکومت میں نہیں تھا دوہزار سات کے بعد پہلے تھی میرے پاس سات سے لے کے اٹھارہ تک میری میکسیمم گروہ ہوئی ہے اور ایک اس کے بعد شگر مل آویلیبل ہوئی مارکٹ میں بکی جو میں نے خریدی تھی وہ بھی میرے خیال ہے حکومت میں آنے سے ہے کہ حکومت آنے کے بعد آپ نے وہ مل لی بلکل لی میں نہیں اس میں کوئی مطبع اور میں نے اس میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر ٹانزیکشن ہے یار اگر آپ جا کے میں کار بھی خرید سکتا تھا میں جہاز بھی خرید سکتا تھا نہیں کہ آپ کاروبار فیر پریکٹسیز میں جو مسئل اس میں کوئی کبھی نہیں ویسے آپ نے جہاز کا تذکرہ کیا آپ کے پاس جہاز کون سے میرے پاس ایک آٹھ سال پرانا جہاز ہے کنگ ایر بی ٹی ٹو ہنڈرڈ جو 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 جیٹ نہیں ہے جو پروپ ڈریون ہے اور وہی جہاز آٹھ سال سے میرے پاس ہے اس میں کتنے امینیز ایمپی ایز آپ نے بنی گالا پچھا دیکھیں ہیلیکاپٹر بھی ہیں آپ کے پاس نہیں میرا اپنا ہیلیکاپٹر نہیں کرائے بھی لے تو جو ذور پڑتی اس زمانے میں جس جہاز پہ ہم نے استعمال کیا تھا وہ ہم نے کیمپین کیلئے بھی جہاز لیا ہوا تھا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر ہم نے اپنے ساتھ ایمینیز ایمپی ایو کو جوائن کرانا ہے اور ہم وہاں جا کے ان کو اپنے جہاز میں بٹھا کے لیا ہے تو اس میں کسی کوئی اعتراض نہیں ہونا چیز ہے سلی کیلئے کار میں لیا ہے یا جہاز میں لیا ہے آپ دیر سال کی حکومت میں کچھ ایسی صورتحال ہے کہ اب آپ جس ایمینیز ایمپی ایو کو جہاز میں بٹھا کے لائے کریں گے وہ واپسی پہ پہلے تو شاید کچھ اور فیور مانتا ہو واپسی پہ کہے گا چینی کی دو بوریاں راٹے کے چار تھیلے بھی رکھوا دیں اتنی بھی مہنگائی نہیں ہوگی چینی کی میرے خیلے لوگ چینی ایفورڈ کر سکتے ہیں آپ مہنگی ہوئی ہے اور سارا کا سارا مہنگی ہونے کا جو فائدہ ہے وہ کاشکار کو جا رہا ہے ہمیں نہیں آرہا آپ میرے گئیں میری تو بیلنس شیٹ پبلشت ہے اور میرا ریکارڈ یہ ہے کہ میں اپنی پورا پروفٹ میری بیلنس شیٹ پہ ہوتا ہے خسرو صاحب کی میلوں کی بھی پبلشت ہے حارون صاحب کی میلوں کی بھی پبلشت ہے میری پبلشت ہے ان لوگوں کے سوال آپ ان سے پوچھیں تو یہ میری تو آپ ریکارڈ بھی آجائے بیٹیکل جو الیٹ ہے تقریباً میرے خیال ہے کچھ ساٹھ کے قریب ملنے ان لوگوں کی ہیں جو بڑے ٹاپ کلاس پولیٹیشن ہے پاکستان آپ ان کے ریکارڈ چیک کریں نا سر وہ سارے اندر ہو جائیں گے اگر امانداری سے قومت کریں میرا تو کرلیں آپ شبر زیدی کو دے دیں آپ نے تو لسٹڈ کمپنی ہے بالکل لسٹڈ کمپنی ہوں کے پی ایم جی میرے آوریٹر ہے بہترین آوریٹر شبر زیدی کو لگا دیں ان ساٹھ کمپنیوں کا جو پلوٹیکل الیٹ کی ملکیت ہے وہ ساری اندر ہو جائیں گے سر یہ تو آپ کا کلیم ہے مجھے بالکل میں نہیں کہا تھا ہوں گے کی نہیں ہوں گے آپ لگا دیں ان کو میں آپ کو ایک اصد عمر صاحب کا بیان سناؤں گا جو اسمبلی کے اندر انہوں نے تقریر کی جو ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے براہ راست آپ کے لیے کی دکھائے گا جب آپ بتائیں گے آپ کے خیال ہے میرے پر ان کا حملہ تھا میرا تو یہ خیال میرے دوست ہیں حسد عمر صاحب میرے پر کیوں حملہ کریں گے مگر یہ میں بتا دوں آپ کو کہ وہ سمجھار آدمی ہیں ان کو اس چیز کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو پتا ہوگا کہ گنے کی قیمت اگر بڑھے گی تو چینی کی کاؤس بڑھے گی آپ کو ایک اور باس سنوانا پڑ جائے گا میں نے سوچا تھا نہیں سنوانگا یہ دوسرا بھی سنوائی گا جو ابھی انہوں نے جیو کو بولا دکھائے گا تو قانون کے خلاف کام اگر کسی نے کیا ہے تو خان صاحب کو ضرور ایسے کرنا چاہیے مگر اگر قانون کے خلاف کسی نے کام نہیں کیا تو اس کو خام کھا کٹیرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے کیا کیا رہا کٹیرے میں تو کھڑے ہیں آپ اس وقت آپ کو بتا ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان ہے افسوسی بات ہے یہ پاکستان ہے اس میں جو مو اٹھا کے بول دے اس کا رائٹ بن جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کی پیشے جا کے ریکارڈ نہیں دیکھتا کیا ہے صحیح ہے غلط ہے اس لیے میں آپ کی پروگرام پر آئے ہوں آج ریکارڈ سیدھا کرنے کے لیے کہ یہ تمام جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ بالکل حالت ہے مثلا اسید عمر صاحب سیڈنگ کمیٹی کے چیئمن تھے انہوں نے ٹاسک دیا کمپیٹیشن کمیشن اور پاکستان کو کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ چینی میں کارٹیل ہے چینی کے کمپنیوں میں اور آٹے میں دونوں میں ہے کے نہیں ہیں انہوں نے رپورٹ کابینہ کے سامنے پیش کی اور یہ مجھے سی سی پی کی چیئر پرستر نے خود بتایا کہ میں نے جب کابینہ کے سامنے رپورٹ پیش کی کہ شگر میں ہم نے بڑی انویسٹیگیشن کی ہے کوئی کارٹیل نظر نہیں آیا ہمیں کہ ہم نے آٹے میں کی ہے وہاں کارٹیل ہے جب بھی کہتی ہے میں نے یہ کہا تو سناٹا ہو گیا کابینہ میں اب آپ یہ بتا دیں کہ جب سی سی پی بھی کہہ دے کارٹیل نہیں ہے تو آپ اور دوسرے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کارٹیل ہے اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہا ہوں کارٹیل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سپلائی کو روکا ہو یا کوئی اس طرح کی منپلیشن کی ہوگی آپ امپورٹ کھول دیں ریگولیٹی ڈیوٹی ہٹا دیں کمپیٹیشن کریئیٹ کریں مارکٹ میں ہتم کارٹیل کی تو اب دنیا کا کارٹیل تو نہیں ہو سکتا پوٹیکشن ہٹانے کی ضرورت ہے پوائنٹنگ سے زیادہ پوٹیکشن ہٹا کے ایکسپوز کرتے ہیں ٹھیک ہے پتہ چل جائے گا مارکٹ فیئر پرائس پر جائے گا میں آن ریکارڈ ہوں ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں امپورٹ کی ریگولیٹی ڈیوٹی ہٹا دیں ساری ڈیوٹیز ہٹا دیں اور فری کر دیں امپورٹ کو مگر یہاں پہ ہماری جو انڈسٹری دپارٹمنٹ ہے یا منسٹری ہے جو بھی لوگ اس کے دروار ہیں وہ کہتے ہیں یہ بہت سٹاکس موجود ہیں ملک میں تو یہ ابھی ضرورت نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سٹاکس موجود ہیں آج تو ہونے چاہیے آج کے کرشنگ سیزن ہے میکسنم سٹاکس ہوں گے مگر آپ آئندہ کے لیے چینی کی قیمت پہ کیپ لگانے کے لیے خودارہ ریگولیٹی ڈیوٹی ہٹائیں اور چینی کی امپورٹ کی اجادت دیں کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا جتنی چینی آنی ہوگی وہ آ جائے گی مارکٹ ایک جگہ سٹیبلائز ہو جائے گی تمام لوگ خوچ ہو جائیں گے اور جانگی ترین کو لوگ کہلے چھوڑ دیں گے کہ یہ کارٹیل کے کوئی کارٹیل ہے پرائیویٹ سیکٹر مگوائے نا جی مگوائے پیسہ منافع بھی اس کا نقصان بھی اس کا گورنمنٹ کو پروٹیکشن نہیں دینی بلکل نہیں دینی جی مگوائے میں تو ریکارڈ پہ ہوں نظیم میں بلکل کھلا ڈولا آدمی ہوں میں ہمیشہ صحیح بات کرتا ہوں میں نے ابھی آٹے کی طرف آنا ہے ایک دو سوال کو اکلی شگر پہ اور پوچھنا یہ بہت میٹھا ہے اس پر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے بہت ٹائم مرارے میں سے آہا ون پائنٹ ون ملین ٹن پی ایم ایل این کی حکومت نے اجازت دی اور اس کے اوپر آپ کو ریبیٹ فیڈل گرمنٹ نے بھی دی اور سندھ حکومت نے بھی دی کوئی داستر پہ شہدیدہ سے تھے نور پہ ادھر سے ملے بھر ٹھیک ٹھاک پیسے ملے نور جی بالکل کی انہوں نے ہوا یہ تھا سر پھر اکتوبر دوہزار اٹھارہ آپ کی حکومت نے دوبارہ ایکسپورٹ کی جازت دی ٹھیک کرائسیس شروع ہوتا ہے آپ نے کہا بین لگا دو لاسٹ ای سی سی میٹنگ یہ جو دو دن پہلے ہوئی ہے اس میں ای سی سی پہ ٹیک اپ ہوتا ہے کل ای سی سی میں ٹیک اپ ہوتا ہے بین لگا کیوں نہیں بین لگیا ہے اب لگا ہے نا جی باتیں کرتے رہے ہیں لگایا کیوں نہیں اس کا مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں لگا کوئی بات اچھی نہیں ایکسپورٹ بہت کم ہوئی ہے اس سال لگا کوئی ضرورت نہیں تھی سب پانچھے لاکھ ٹن گئی ہے نا جی کتنی پانچھے لاکھ ٹن گئی ہے ایک تو لوگ تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سیزنل بزنس ہے اس کا سیزن شروع ہوتا ہے نومبر کی اینڈ میں اور یہ ختم ہو جاتا ہے مارچ میں تو جو پچھلا سیزن تھا اٹھارہ انیس کا اس سیزن میں نومبر اٹھارہ کو شروع ہوا مارچ انیس کو ختم ہو گیا اس سیزن میں سرپلس تھا پچھلا سرپلس آ رہا تھا ہمارا ایک دو سولہ سترہ میں اور سترہ اٹھارہ میں بہت بڑے بڑے کروپ آئے تھے جو پاکستان کے کنزمشن سے زیادہ تھے تین چار ملین ٹن کا سرپلس تھا پہلے پی ایم این کی حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دی دس روپے سبسری دی پھر جب یہاں پہ ہماری حکومت آئی پھر بھی ایک ملین ٹن کا سٹاک موجود تھا اس کے بعد انہیں پانچ لاکھ ٹن کی اوپر اجازت دی اس کی اوپر سبسری دی اور آدھی سبسری دی نون کے حالے دیا تو تھا پیسے تو پھر بھی ملے نہیں برد اسکیوز می ٹیکس پیس کا پیسہ جا رہا ہے دیکھیں اگر آپ پھر I'll go back to this جو وجہ ہے کہ پان میں مہنگی چینی بنتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ گنے کی قیمت آرٹیفیشری ہائے ہے ایک سو اسی روپے اور ایک سو نوے روپے جو ہے اس پر دنیا میں کیا ہوتا ہے جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو گنے والے کوئی زیادہ پیسے ملتے ہیں کاشکار کو جب چینی سستی ہوتی ہے تو کاشکار کو کم پیسے ملتے ہیں پاکستان ایک عجیب ملک ہے کہ چینی کی قیمت کچھ بھی ہو جائے کاشکار کو پیسے آپ کو اتنے دینے پڑتے ہیں میں یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں اور میں ریکارڈ پر بار بار کرتا رہا ہوں اس چیز کو ڈی ریگولیٹ کر دیں سپورٹ پرائیس ختم کر دیں سپورٹ پرائیس ختم کر دیں ڈی ریگولیٹ کریں مل والے جو مرضی قیمت دیں اگر ان کو وارہ کھاتے دیں گے وارہ نہیں کھاتا نہیں دیں گے اگلے سال کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا مارکیٹ میکنیزم پر خود یہ آجے گا حکومت یہ اس چیز میں کیوں گھستی ہے آپ مارکیٹ فورسز پر چھوڑیں آپ نے کسی اور کراپ میں یہ نہیں کرتے سوائے گندم کے گندم تو فورسز سیکیورٹی ایشیو ہے آپ رائس میں کیوں نہیں کرتے آپ مگئی میں کیوں نہیں کرتے آپ کپاس میں کیوں نہیں کرتے اس میں ختم کریں مجھے پتہ چلا ہے کپاس پہ بھی سوچ رہے ہیں کپاس اڑ گئی ہے ساری پاکستان پانچھے ملین ٹن کی شوٹ ہے ایک میں ابھی بریک سے پہلے جی ایک سوال اور پوچھ لیں ایک دو اگر آپ کا کوئی ریفلی ٹونٹی پرسن سیل گاؤں تو کتنا جی کوئی ڈیڑھ ملین ٹن آپ پڑیوز کرتے ہیں نہیں بھائی یہ ملین ٹن سے نیچے ملین ٹن نہیں کر لیں جی چلو نیچے کر لیں تھوڑا سا اور باقی آپ کے شوگر ملر ساتھی بہت سارے سامنی میں بیٹھے ہیں کیوں نہیں آپ ایک جیسر دکھاتے اس وقت پاکستان میں پچاسی نویر پہ ریٹیل کا ریٹ چل رہا ہے شہروں میں میں نے شوگر ملل اسوسییشن سے ریکویسٹ کی ہے کیونکہ میرا نام بہت زیادہ آ رہا ہے تو میں نے کہا ہمیں کوئی اجیسر دینی پڑے گی آپ کی انڈرسٹی بھی خراب ہو رہی ہے اب سب لوگ کہہ رہے ہیں شوگر مل والے یہ کر گئے شوگر مل والے وہ کر گئے تو ہمیں ایک اجیسر جانے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی سپورٹ میں کل انہوں نے میٹنگ کر کے ایک پرنسپل فیصلہ کیا ہے کہ ایک لاکھ ٹن گندم یوٹریٹی سٹور کو دیں گے ستر روپے میں شوگر شوگر ستر روپے میں یوٹریٹی سٹور کو وہ دینے پہ امادہ ہو گئے ہیں اور یہ اس میں سے جو بھی میرا شیئر بنتا ہے اگر وہ میرا اپنا خیال ہے یہ ہو جائے گی ترین ساتھ تھوڑی احمد دکھائیں نا جی کچھ اچھ 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 دو تین روپے اور نیچے لائیں جو ریٹ ٹیڈنے سے پہلے تھا اپنا تو حساب دیں نہ ہوتنے پہ اب بڑے آدمی کچھ نہیں فرق پڑے گا میں نے ریکمینڈ کی ہے سکسٹی سیون میں تیار ہوں اپنے شیئر بیس ہزار ٹن میرا بنتا ہے میں دے دوں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یہ ترین صاحب بھی خبر درہ چلائیں کتنے جی سکس سیون روپیز پر کیجی کے حساب سے بیس ہزار ٹن چینی آپ دیں گے میں بالکل دے دوں گا بچہ ہے باقی میل والے جو ہیں اسوسییشن والے ستر کی دیں میں سکسٹی سیون کی دے دوں گا چلو جی یہ ڈیل ہوگی ہوگی ڈیل ہوگی اس پہ بریک لیلیں پھر واپسی پہ ابھی آٹے کا پوچھنا ہے کیونکہ آٹے کا بھی مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن پتہ چلا ہے کہ جانگیترین صاحب نے آٹے میں بھی پیسے کمائے جانگیترین صاحب نہیں جانگیترین صاحب نے ہر پاکستان میں جو مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اچھی بات یا بری بات ہوتی ذمہ میرے لگ جاتی ہے بریک لیلو بریک سے واپسی پوچھتے ہمارے ساتھ رہی گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جانگیترین صاحب نے ابھی بریک میں جانے سے پہلے اعلان کیا ہے کہ سکسٹی سیون روپیز پر کیجی کے حساب سے بیس زار ٹن چینی یوٹیلٹی سٹورز کو دیں گے دسکانٹیڈ فرائز کے اوپر تو ان کے نقشے قدم پہ ہم امید رکھتے ہیں کہ باقی بھی چلیں خسرو بکتیار صاحب حرون اکتر صاحب زرداری صاحب شریف فیملی اور پاکستان میں قیمتیں انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے یہ بزا دیں کہ میں ستر روپیہ میں کہہ رہا تھا سکس سیون سر ہو گیا نا ایک منٹ مگر تین روپیہ جو جانے یہ آپ نے میرے سے کروایا ہے دیل ہوگی سر یہ آپ کے کھاتے میں جانتا ہے آٹیک اوپر آجیں سر آپ کی حکومت نے آکے فیصلہ کیا کہ گندم بیئی دیتے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ ٹن پہلے گئی پچاس دار ٹن تک ابھی بہور گئی ہے ساڑھے چھے دار ٹن ٹوٹن بیٹ آپ نے بیچی ہے اب آپ کہتے ہیں تین لاکھ ٹن ویف منگوائے لیتے ہیں اور پرائیسیز ہیں کہ ساڑھ ستر پہ پہ چلے گی یہ کیسی میننجمنٹ ہے سر آپ ہی استحایت کو سنجھے بہت سمپلی آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ میرے پچاٹ ہے جس میں لیگ نے کتنی گندم ایکسپورٹ کی اور کتنی سبسری پہ ایکسپورٹ کی یہ جناب انہوں نے اللہ کے فضل سے فور پوائنٹ ایٹ ملین ٹن یعنی تقریباً پچاس لاکھ ٹن گندم انہوں نے اپنے ٹینیورم ایکسپورٹ کی جس کی اوپر سے ستاسٹ سکسٹی سیون بلین کی انہوں نے سبسری دی کیوں سبسری کیوں دی اس لئے سبسری دی کہ وہی چینی بار گنے والا مسئلہ ہے گندم کی ہم نے امدادی قیمت بہت اونچی رکھی ہوئی ہے دنیا میں گندم کی قیمت اوپر جائے یا نیچے جائے ہماری قیمت ایک جگہ رہتی ہے ایک دوسرا ڈار صاحب کی مہرمانی انہوں نے ڈالر کو رکھا ہوا سو رپے ایک سو چار رپے کی اوپر پاکستانی گندم بارہ ہی نہیں کھاتی تھی ایکسپورٹ ہوئی نہیں سکتی تھی یہاں وہ سرڑ رہی تھی پڑی ہوئی تین تین سال کے سٹاک پڑے ہوئے تھے اس کو ایکسپورٹ کیا گیا اور اتنی ہمیں ستہ سکسٹی سیون بلین کی سفید نہیں پیتی آپ نے جو گندم بیٹھی آپ نے کیسے بیٹھی جب ہم آئے اس وقت بھی بہت ہائی سٹاکس تھے نو دس ملین ٹرن سٹاک تھا نومبر اٹھارہ میں ہمارا کراپ آ رہا تھا مارچ میں تحصلہ کیا گیا کہ اس کو ایکسپورٹ ابھی سے کر دے کیونکہ اس ایکسپورٹ مارکٹ گرم تھی اس کی اوپر بھی سبسیڈی کے بغیر ایکسپورٹ ہوئی چھے لاکھ ٹرن تھی یہ پتہ نہیں کتنی تھی ملیمیٹیڈ کونٹیٹی چھے لاکھ ٹرن تھی چھے لاکھ ٹرن بیٹھی آپ کہتے ہیں چھے لاکھ مگوالے کیوں بیٹھی آپ نے نومبر میں یہ ہم نے بھیج دی کہہ دیا یہ پھر چلتی رہ گئی ایکچولی یہ پچھلے جولائی سے رہ کے یہ جینرلی تک ایکسپورٹ ہوئی چھے لاکھ بمپر کراپ ایکسپیکٹڈ تھا ایک ہوتی ہے فرس ریپورٹ جو انگری گجرٹ رپارپنٹ دیتی ہیں پھر سیکنڈ ریپورٹ دیتی ہیں جو آتی ہے میرا خیال ارلی مارچ میں نے کہا یہ بمپر کراپ آ رہا ہے پھر آئیں بارشیں انپریسیڈنٹڈ رینز جس سے یلو رس لگا اس کے بعد آئی یالہ باری تفانی ہوایں گندم لیڈی میری اپنی گندم 30% کام ییل دی اس وجہ سے گندم کا کراپ جو ہے وہ اترا نہیں آیا جتنا کی ایکسپیکٹڈ تھا سر لوگ کہتے ہیں پیسا کمائے آپ کی جماعت کے لوگوں ہیں سنتے جائیں نا میری بات سننے آپ ویڈ بیزنس میں ہیں یار نا میں کبھی پہلے تھا نا اب ہوں نا میرا کوئی رشدار ہے آپ کی اٹا ملے ہیں نا میرا کوئی دوست کچھ نہیں ہے بھائی زیرو میرا کوئی تعلق نہیں اس کاروبار سے دور دور سے سوائے میں گندم اگات نہ ہوں کوئی تین چار سو اکڑ باس میں آپ کو ایک بیان آپ کا ہی سناؤں گا آپ کے وہ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نلائکی تھی حکومت میں آپ اجازہ دے میں پوری گھائیں سنا دوں آپ کو میں آپ کو پہلے آپ کا بیان سناؤں گا میرا خیال میں یور گورنمنٹ فیلڈ کو انٹی سپیٹ کے پاکستان میں کر کیا رہے ہیں آپ وہ ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ سنائیے گا جو ہم نے انٹریو میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیمنٹ میٹنگ میں اگری کلچر پہ کیا کہا رہے تھے دکھائیے گا حضرت ترین صاحب آپ نے سن لیا آپ ہی نے خود کیا کہا تو اس معاملے کے اندر یہ جو گڑبر یہ میں نے کہا تھا اکٹوبر اکٹوبر نومبر نائنٹین تھا نا اس کی صاحب پیشل یہ نلائکی کس کی تھی آپ کی غلط رکمنڈیشن تھی یہ اصد عمر صاحب نے ای سی سی کی سربراہی کی جو اس کے اندر کسی اور نے ہاتھ کیا تھا اگری جو اصد عمر صاحب کی پاس اب اصد عمر صاحب سے پوچھیں جو اگری کلچر امرجنسی پروگرام ہے وہ کیک آف ہوا ہے بلکہ نومبر آف 2019 اس کی اپروول ایک نیک سے گزرنا اپسوار اس کے مرہے ہوتے ہیں مگر وہ اپروو ہو گیا تیرہ ڈیفرن پروجیکٹس ہیں گندم کی پیداوار بڑھانا اس کی کپاس کی ری سٹرکشن کرنا ویڈ کرائیسیس کو ہے سر میں اس پہ فوکس کروں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ پوری طرح پر کروں تو یہ جب پتا چلا جون میں یہ جب پورا کراپ آ گیا ہے پتا چلا دی یہ دو ملن ٹن کم آئے یا ڈیڑھ ملن ٹن کم آئے فوری طور پہ اگری کجے دپارٹمنٹ نے فوڈ سیکیورٹی منسٹی نے سمری ریکی گئی تو دی کیبینٹ اس کی ایکسپورٹ بین کر دیں اس کو کرتے کرتے دو ہفتے لگے ایک پروسس ہوتا ہے پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے پھر نوٹفیکیشن ہوتی ہے ساٹھ ہزار ٹن گندم صرف ایکسپورٹ ہوئی نئے کراپ سے ندیم ملک اور پاکستان کی ڈیلی کنزمشن پہ گندم کی ہے پنجھتر ہزار ٹن اس وقت چالیس کرایسز کیسے کریئٹ کیا آپ نے وہ ہوگی وہ رک گئی سارزہ میں رک گئی بہت سٹاکس پہ یہاں پہ موجود تھے کوئی سٹاک کا مسئلہ نہیں تھا جس وز مس مینجمنٹ فرنکلی مس مینجمنٹ بد انتظامی آپ کی حکومتی ہنڈرڈ پرسینٹ بد انتظامی سندھ حکومت میں سے شروع ہوا میں بتا دوں کیا ہوا اکٹوبر کے اینڈ میں ہمیں خبریں مینی یہاں پہ فورٹ سیکیورٹی منسٹری میں آئیں کہ جی گندم کی قیمت کراچی میں بڑھ رہی ہے فوری طور پہ ایک میٹنگ کال کی گئی کسی کو نہیں پتا ہے اس بات کا کیونکہ جب کرائیسز ایورٹ ہو جاتی ہے پہلے ہونے سے پہلے آپ سنبھال لیں تو کسی کو نہیں پتا چلتا میٹنگ کال کی گئی وہاں پتا لگا کہ جی سندھ حکومت کے پاس چار لاکھ ٹن گندم پڑی سات لاکھ ٹن گندم پڑی ہے مگر وہ فلار ملک کو ریلیوز نہیں کر رہے ان کی اپنی وجوہات نے پتہ نہیں کیا وجوہات ہم نے ان سے بات کی ہم نے پاسکو کے پاس فورٹ سیکیورٹی منسٹر صاحب بیٹھے تھے پوری منسٹری بیٹھے مجھے انہوں نے ایڈوائز کیلئے بلایا ہوا تھا وہاں پہ فورن فیصلہ کیا گیا کہ ای سی سی میں سمری لے کے جائیں کہ چار لاکھ ٹن پاسکو کی گندم دیں سندھ کو اور ساڑھے چار لاکھ ٹن دیں کے بی کے کو اور یہ کرائسز ایورٹ ہو جائے گی اور سیزن کی انڈ تک کامپٹی چلے گا دو دن کے بعد ای سی سی میں سمری گئی اپروو ہو گئی فیصلہ ہو گیا ہوا یہ جینوری تک سندھ حکومت نے دو ڈھائی مہینے میں صرف ایک لاکھ ٹن گندم اٹھائی پاسکو سے جس کی وجہ سے کراچی کی قیمتیں پھر چڑ گئیں آپ یاد رکھیں کہ گندم کا سٹاک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پنجاب میں پرائیوٹ ٹیکٹر کی گندم جو ہوتی ہے جب کراچی قیمت بڑھتی ہے کیپی گے میں قیمت بڑھتی ہے تمام گندم پنجاب سے سکا اٹھو کے جاتی ہے وہاں پہ اور پنجاب میں قیمت بڑھنی لگتی ہے جب پنجاب میں قیمت بڑھنے لگی تو پنجاب حکومت نے بورڈ رسیل کرا تھی یہ فیصل آقل مندی کا تھا یا بیوکوفی کا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر اس کو آپ کیا کہیں گے بیوکوفی انکومپیٹنس کرپشن بیوکوفی نہیں ہے یہ اپنے آپ کو وہ سنبھال رہتے کہ ہماری یہ کو ہم دے رہے ہیں سبسٹریز گندم دے رہے ہیں اس کو ہم یہاں پر سنبھال کے رکھیں بٹ ان کو مشورہ کر کے کام کرنا چاہتا ہے نیٹ ریزل یہ پرائم منسٹر کو بھی انفارم کیا گیا فوری طور پر ایکشن ہوا چیف سیکٹری لاپس نے بیٹھے اور جس نے بٹھایا ویڈن فورٹی ایٹ آورز خان صاحب نے پرائم منسٹر نے فورٹی ایٹ آورز بورڈرز ور اوپن اور کرائیسیس ور ایورٹی اس کے بعد سے تین چار دن چھے دن لگے اور قیمتیں واپس آگئیں آج بھی پی بی ایس کا سٹیٹرسٹکس میرے پر موجود ہیں پاک پنجاب میں توان جگہ جب پنجاب سے گندم کے پی جاری ہے یہ ساری بیلٹ پوری ہے بھیج رہی ہے آٹا پناہ پناہ کے ادھر پنجاب سے ہی جاری ہے سندھ والی سائٹ کو بھی گندم جاری ہے تو بورڈر کیسے بند کر دی چانک گھوٹ کے سوچ آف کریے یہ بھی ایک روایتی طور پر ساٹھ فیصد آٹا کے پی کے جو ہے وہ پجاب سے آتا ہے اور سندھ جو ہے اپر سندھ جو ہے گھوٹ کی سکھر تک رہیم جار خان کی میری آٹا سپلائی کرتی اور پھر کوئٹا بلوچستان یہ ایک نارمل بزنس پیٹرنز ہے جب بھی آپ نارمل بزنس پیٹرنز کو آپ انٹرپٹ کریں گے تو آپ پرابلم کریں گے تو یہ ایک فیصلہ ہو گیا صرف اٹالیس گھنٹے کا مسئلہ تھا اور نہیں تھا بٹ اٹھ سیم ٹائم کراچی مسئلہ تھا پھر کراچی میں جب ان کو پتہ لگا اور ہم نے فاولہ کیا کہ یہ سندھ حکومت کی ناہلی ہے تو اس کے بعد انہوں نے سٹاک اٹھانا شروع کیا پاسکو کا پر سوال یہ رہ جاتا ہے سندھ کے پاس آج بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چار لاکھ ٹن پڑا ہے کدھر ہے وہ کیوں نہیں استعمال کر رہے انویسٹیگیٹ کر رہے کر رہے نا انویسٹیگیٹ ایف آئی اے نہیں کہ وہاں پہ ان کو اندر ہی نہیں گسنے دیتے ہیں ایف آئی اے کو پر سندھ حکومت کو انویسٹیگیٹ کر رہے کہاں ہے وہ گندم میری خبر یہ ہے وہ گندم اپر سندھ کے گدامے میں پڑی ہوئی ہے اس کو ہونا چاہیے کراچی میں وہ وہاں سے کیوں نہیں اٹھا رہے وہ مہممہ ہیں کئی لوگ کہتے ہیں وہاں ہے ہی نہیں گندم کوئی لوگ کہتے ہیں آدھی ہے ہی نہیں غائب ہو گئی اس کو بچا رہے ہیں آپ کا خیال ہے کہ فوڈ ڈیپارٹمنٹ سندھ جو ہے اس نے گندم اٹھائی اور کہیں چھپا لی ہے جو چوری کر کے اب مارکیٹ میں بیش کے پیسے کمارے ہیں مگر یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ چار لاکھ ٹن گندم جو پڑی ہے کیا تھی مارکیٹ سگنلنگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ لوگ جو بھی ذخیرہ اندودی کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ انیس سو پہ چیزی چلے گئی یا گندم ہو جی دوہ سر پہ جائے گی تین لاکھ ٹن کی امپورٹ کی اجازت مل گئی ہے یہ پھر کمپیر کرتے ہیں امپورٹ کتنے کی آئے گی فوری طور پر دوہ سر پہ گر گئی اناؤسمنٹس ہی پہ جا سے باہر انہوں کا خیال ہے کہ یہاں چھپا کے رکھی ہوئی تھی آٹا اور گندم وہ اب جب ڈنڈا ملا پریشر آیا ہے تو وہ نکال لیا اس لیے تو الزام اٹھا کے ورڈنگ ہوئی ہے دیکھیں چھپا کے رکھی ہوئی گندم ضرور ہوگی لوگوں کے پاس وہی یہ منپلیشن کرتے ہیں مگر سگنلنگ کرنی پڑتے ہیں آپ نے کہا کیوں امپورٹ یہ آ دے دی دیس اس مارکٹ سینٹیمنٹ کوئی سگنل جاتا ہے کہ جی امپورٹ بھی ہو سکتی ہے ڈیوٹی سٹا دی ہے ساری تو وہ مارکٹ وہی کنٹرول میں آ جاتی ہے تین لاکھ ٹان اس وقت سیزن سے پہلے امپورٹ نہیں ہوگی شگر بغیر امپورٹ کے کام چل جائے گا نہیں امپورٹ کرنی پڑے گی چونکہ ایک خبر یہ ہے کہ ای سی سی میں بتایا گیا ہے کہ دو مہینے میں سٹاکس ختم ہو جائیں گے اگر امپورٹ نہیں ہوگی دو مہینے میں بالکل سٹاک ختم نہیں ہوں گے مگر اس وقت ابھی تک پروڈکشن چل رہی ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا اسٹیمنٹ یہ ہے کہ اس وقت فور پوائنٹ نائن ملین ٹان چینی بنے گی تو ہمارے پاس شاید چار سے پانچ لاک ٹان کی شورٹیج ہو شاید ہو سکتا ہے فور پوائنٹ نائن کی بجائے فائی پوائنٹ بن جائے دو تین ہفتے مہینے میں ملین ٹان ڈفلی سات سے آٹھ لاک ٹان آپ کو چینی چاہیے نہیں میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ جب تک فائنل فگر نہیں آئے گا جب تک آپ یہ فیصلے نہیں کر سکیں پھر ہم ایک اور پروگرام کریں گے کہ سکسی سیون پہ کچھ اور چینی دیں آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی یہ ای سی سی ہے ادارے ہیں یہ تمام فیصلے اس طرح کرتے ہیں سٹاک موجود ہے ملک میں سٹاک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یوٹیلٹی سٹور کو جب ایک لاکھ پین گندم یا اس سے بھی زیادہ گندم جائے گی باقی لوگ ستر روپے دیں گے میں سکسی سیون پہ دوں گا تو اس سے آپ کی باقیوں کو بھی درخواست کریں گے ہمائیوں اختر صاحب کو ابھی پروگرام میں بلکہ ان کا بھائی سونا ہے ریونیو منسٹر لگ رہا ان کو درخواست کریں گے کہ منسٹری تب دیں گے سب کو کہیں کہ پہلے سکسی سیون کی چینی دیں سب کو کہیں سکسی سیون کی چینی دیں اس کے بعد کچھ اور خسرو بکتیار کو بھی کہیں گے فوڈ سکیورٹی انہی کے بات سے نہیں کہ لوگوں کی جاننے بچاؤو یار اچھا پروٹیکل سوال بھی آپ سے کرنے یہ تو صرف آٹے دال کا بھی بھا ہوا ہے آپ کے اوپر یہ بھی ہے کہ آپ کوئی اتحادیوں کے ساتھ جب ہی ڈال رہے تھے تو آپ کو اس لئے کمیٹیوں سے نکال دیا آپ کی محبت ان سے بہت زیادہ جاگ گئی تھی کیا کیا آپ نے مجھے یہ پہلے ہی بتایا آج کے پروگرام میں یہ اپنے صرف یہ میرے اوپر جو لوگ الزام لگاتے ہیں انہی کی باتیں کرتے ہیں پتہ تو چلے نا جی کوئی اور بات بھی کر رہے ہیں کہ میرے ذات سے ہٹ کے بھی بات نہیں کر سکتے ہیں سر کیا ہوا ہے اتحادیوں والی کمیٹی سے کیوں نکال دیا میں ایک ہفتے کے لیے باہر چلا گیا تھا اتحادیوں سے ہمارے مسئلے سیٹل ہو گئے تھے کاف کے ساتھ بھی ہمارے سب ہوڑ ہو گئے سیٹل انہوں نے خود کہا ہے ہم منٹس بھی بن گئے تھے منٹس ایکشینج بھی ہو گئے تھے سار کچھ ہو گیا تھا امکیم کے ساتھ نائنٹی پرسنٹ سیٹ ہو گیا تھا صرف انہوں نے کہا تھا کیوں نکال دیا آپ کو مجھے کیوں نکالا یہ تو نواز شریف پہ سواد ہے آپ ہی پوچھے نا سر میں باہر تھا خان صاحب کو حق ہے کہ وہ اپنی جب بھی ٹیم سیٹلٹ کریں کسی میچ کے لیے بھی وہ اپنے پلیئر خود سیٹلٹ کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے سر آپ وہ کھلاڑی تھے جو ان کے لیے جہاز بھار کے لاتے رہے ہیں آپ کو ڈمپ کرنے سے پہلے انہوں نے سو دفعہ سوچا ہوگا there must be some good reason solid reason مگر ایک بات بات سونا یہ کرکٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے سٹار پلیز کو کبھی کبھی ریسٹ کروا دیتے ہیں تو آپ کو ریسٹ کروایا گیا تھا اب میں آپ کو ایک ایک ایسامپل دے رہا ہوں سر کاف نیک سے آپ نے میرے سینڈنگ کیا یہ پرائیم میریوں سے کی سوادید ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کوئی ایگو کوئی ایشو نہیں ہے میں بہت سے کام اور جب آپ کی ملاقعہ ہوئی تو گلے شکوے بھی ہوئے اس میں کوئی جفیو اپی ڈالی دوبارہ آپ نے کہ ابھی وہ قائم میں کوئی ٹرس ڈیفیسٹ آگیا آپ دونوں کے درمیے میرا اور خان صاحب کا ایک ٹرس کا رشتہ ہے بڑا پرانا ہم لوگوں نے جو ٹائم کٹھے گزارا ہے وہ شاید اور پچھلے آٹھ سار میں تو شاید کسی نہ نہ گزارا ہو بیس سار کے ساتھیوں کے ضرور موجود ہیں مگر ہم تھرور تھک ان تھن تھرور کرائیسس اکٹے رہ کے ایک ٹرس کے رشتے کی وجہ سے ہم لوگ ابھی تک ہم کامیاب ہوئے ہیں آج بھی وہی ٹرس کا رشتہ موجود ہے وہ پوچھا نہیں آپ نے کہ یہ گیپ کیوں آیا درمیان میں یا انہوں نے آپ سے کہا یا ترین جیکٹی یہ کیا کیا نہیں انہوں نے یہ میں سے بلکہ نہیں انہوں نے بلکہ نہیں پوچھا اور یہی ہماری بات ہوئی اور اس کے بعد بہت اچھی خوشگوار میٹنگ ہوئی کوئی میں نے کہا ہے چالیس پنتاریس منٹ کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد سے میں اگلے دن ہی دو میٹنگ برائے ہوئے تھا پھر بیٹھے ہوئے تھے کپ شب لگا رہے تھے کاف لیگ سے آپ نے کیا ڈیل کی تھی کیونکہ یہ خبر یہ ہے کہ آپ نے کاف لیگ کے ساتھ کچھ زیادہ محبت کی تھی اور پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے کہا یہ جھنگی تری نے سارا کچھ دیتا کاف لیگ میں تو اس کے اوپر ردیعمل آگیا دیکھیں میرا موقف یہ ہے جو میرا اور خٹک صاحب دونوں کا موقف تھا ہم کٹھے اس میں ڈیل کر رہے تھے اور ہمیں اتحادیوں کو سنبھالنا چاہیے اور ہمیں تین سال کے لیے ان کو ایسے ہمیں جو ان کی ضروریات ہیں اس کو ایسے پورا کرنا چاہیے کہ تین سال ہم امن سے کوالیشن کر چلائیں تاکہ ہم گورننس کی اوپر فوکس کریں ہمیں یہ نہ ہوگی آپ نے کیا آفر کی ان کو کاف لیگے میں نے کوئی آفر نہیں کی ڈیڑھ سال پہلے انہوں نے ایک ڈیل سائن کی تھی جس میں چیف میرے سے بزار صاحب کا سیرنیچر موجود ہے اس ڈیل کی امیلیمنٹیشن کرائی ہے وہ کیا چیزیں ہیں اس میں جو آپ نے دینی ہے ان کو دیکھیں ان کے اندر وہ ہے سب کو معلوم ہے کہ جو زلے ہیں ان کے جس میں انہیں جیتے ہیں جو تحصیلیں ہیں ان کی مرضی کے اثر دینے ہیں وہاں پہ میچول انڈرسٹینڈنگ سے لگیں گے ایڈمنسٹریٹر ترقیاتی فنڈ میں زیادہ حصہ دینے ہیں فنڈ کی تو یہ کلک بات ہے وہ تو بزار صاحب کے ساتھ ان کا کام چال رہا ہے باقی اتحاجات وزارت اور دینی ہے وزارت کا ان کی ایک ڈیمانڈ ہے مگر وہ فیڈل گورنمنٹ میں اس فتت وزارت نہیں مانگ رہے سوبے میں مانگ رہے مونس بلکل نہیں مانگ رہے سوبے میں ان کو دو وزارتیں ملی ہوئی ہیں سوبے میں بھی کوئی نہیں مانگ رہے لیکن یہ ڈیمانڈ ہے ان کی وزارت کی فیڈل میں ایک ڈیمانڈ تھی انہوں نے ڈراب کر دیا ڈراب کر دیا چھوڑ دیا کہ مونس کے لیے آپ نسری نہیں چاہیے مونس نے کہا مجھے نہیں چاہیے پھر کافلی ایک جلدی آپ سے بھاگ جائے گی یہ تیاری رکھیے گا میرا نیک خیال میرا خیال وہ سمجھدار لوگ ہیں ان کو ہم دونوں سر کہیں اور سے اچھی ڈیل مل گی تو پھر کیا وہ شہباز صاحب نندن میں بیٹھ کے فون کال ملاتے ہوں گے آج کال کسی سے باتے ہیں نہیں دیکھیں ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ہمارے سیاسی مستقبل سے جڑا ہوا ہے تو یہ کہیں نہیں جائیں گے سر پاکستان میں مسلمیوں کی جو سیاست ہے بڑی عجیب و غریب ہے جب تک ہم اپنے ایلائز کو عزت دیتے رہیں گے ان کا خیال کرتے رہیں گے جو ان سے بادی کیے تھے وہ پورے کرتے رہیں گے وہ کہیں نہیں جائیں گے اور ایم کیم والے سر ایم کیم والے کے ساتھ وہ ایک ہے ان کے ساتھ ایمپلیمنٹ ہم نے صرف چیزیں کرنی ہیں جو ہم نے اگری کی ہوئی تھے انہوں نے کہا اس دفعہ آپ ایمپلیمنٹ کریں گے تو پھر ہم واپس آجائیں ان کو اب آپ نے کیا دینے تھا جو ایمپلیمنٹ کرنا ان کے وہی چیزیں ہیں کراچی کی ڈیولپنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کراچی ہمارا شہر ہے چودہ میں نے ہمارے جیتے ہیں وہاں پہ چار کراچی میں ایم ایم کیم جیتے ہیں دو ہزارباز سے جیتے ہیں تو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم کراچی کے لیے بہت بڑا پیکج دیں اور دینا چاہیے کلوزنگ کلوزنگ کی طرف آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب آج کل لندن میں بیٹھ کے کافی ایکٹیو ہیں اور جب سے انہیں جہاز پہ بیٹھ کے وہاں بھیجوایا گیا ہے اور انکنیشنل سپورٹ دی ہے انہوں نے لیجسلیشن کو پاس کرنے کے لیے تب سے یہ بڑی خبر گرم ہے کہ آپ کی حکومت پنجاب میں ڈھمہ ڈھول ہونے ہی ہوئی اور الائزہ آپ کے سارے ایک دم کھڑے ہو گئے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد تو سٹرونگ سنگنل ہے کہ کچھ چل رہا ہے یہ پاکستان میں اس طرح کی کانسپیریسی سادش کی تھیریز روز نکلتی ہیں اور روز ڈائی ڈاؤن کرتی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے پنجاب حکومت کو اور شہباز شریف کی آنے سے یہاں پہ شہباز شریف تو ایک تو شہباز شریف اصل میں کوئی بڑا سیاسی لیڈر نہیں ہے لیڈر نواز شریف ان کا نواز شریف کے بغیر نون اکھٹی نہیں رہ سکتی نواز شریف بڑا لیڈر نواز شریف نون کا لیڈر ہے ماننے بلی بات ہے شہباز شریف نون کا لیڈر نہیں ہے سیکنڈری رول میں ہے اور وہ پارٹی کو اکھٹا نہیں رکھ سکتے اور اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوگا اگر ہو بھی جائے تو ہم مجورٹی میں بیٹھے بھائی کہاں جائیں گے ہم جیسے ہی ادھر سے ادھر ہوئے ایک گاڑی میں انہوں نے بیٹھا ہے جس نے سٹارٹ کی اپنی بڑی گاڑی بیٹھ کے کاف والوں نے تو آپ کی حکومت ہل جائے نہیں کاف والوں کے ساتھ کاف والے آپ مجھے مجھے کس وجہ سے کریں گے ان کو کیا صحیح سی فرضہ ہوگا آپ پچھلے دس پندرہ دن کے ان کے بیانات دیکھ لیں ان کے غم و غصہ جو تھا کچھ سے چل رہا ہے اب ٹھنڈا ہو گیا سر پھر اٹھے گا یہ تو سپیکولیشن ہے سپیکولیشن میں نے تھوڑی کی تھی یہ پندرہ بیس دن جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر سب کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا پاکستان ہم اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں جی ڈی اے والے کھڑے ہیں ایم کیویم والے کھڑے ہیں کاف والے کھڑے ہیں بلوجستان والے کھڑے ہیں سب کے سب نے ایک دم سے شور مچایا کی نہیں مچایا جی بالکل مچایا تو کچھ چل رہا ہے ایک دوسرے سے لیڈ لے لیتے ہیں ایک نے کچھ کیا تو دوسرا کہتا یار یہ میرے بھی مسائل ہیں میں بھی ابھی اسی وقت بات کرلوں یہ اسی نیچرل ہیومن بیہیوئیر اس میں کوئی بہت بڑی سادش پلیز نہ ڈھونڈے آپ اچھی حکومت دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے نہ پنجاب میں نہ مرکز میں مان لیجے دیکھیں ہمارے یہ بہت لمبی کہانی ہے ٹائم ہمارے پاس پتہ نہیں ہوگا نہیں بات کرنے کا مگر ہمیں جو چیلنجز ملے تھے نا وہ بہت بڑے تھے پھر ہم نے کئی فیصلے ڈیلے کر دی اس سے اور مسئلے خراب ہو گئے اور اب ہم سنبھال رہے ہیں نہیں انکومپیٹنس نہیں ہے میں بھی لرننگ کرو ہے جیسے الوی صاحب نے بھی کہا لرننگ کرو ہے ہم نئے لوگ آئے ہیں کئی لوگ زیادہ تر لوگ جو آئے ہیں وہ نئے ہیں بھروکیس دیل ہو چکی ہے نیب کا بہت بڑے ایشیوز ہیں انسرٹینٹی کی ایک فضاء رہتی ہے تو اس وجہ سے شاید لرننگ کرو سٹیپ تھا مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے ایکانومی میں بہت بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں جو آپ لوگ گڑور کر دیتے ہیں مثلا جو ہم نے ایکس فورن ایکسچینج کو کنٹرول کیا ہے لوگ کہتے تھے دو سا روپے پہ روپیہ جائے گا دھائیس سو روپے دوزر پہ جائے گا آپ یہ سوچیں کہ اگر چلا جاتے دو سو روپے پہ تو آج منگائی کی کیا حالات ہوتے ہیں ایکسو پچپن پہ کنٹرول ہوئے ہیں سار اس کی شاباشی نہ لیں ایکسٹرنل سیکٹر میں پینک کریٹ کرنے کا اگر ایک پارٹی ذمہ دار ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے ایکسو تریسٹ پہ لے جا کے آپ ایکسو پچپن پہ آئے ہیں آپ کی اکمن نے ڈالر بیچے مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ آپ کرٹسائز کرتے تھے پی ایم ایل این کو آپ کی اکمن نے آتی بیچے جی آپ کرتے تھے ڈار صاحب کو عمران خان اور آپ کہتے تھے کہ ڈالر بیچ کے اس آگڈائر نے روپے کو ایک سو چار پہ رکھا ہوا آپ کی اکمن نے کیوں ڈالر بیچے میرے اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو پالیسیز اب ہم فالو کر رہے ہیں یہ پہلے سے اگر ہم فالو کرتے ہیں کتنے بلین ڈالر آپ نے مارکیٹ میں بیچے تھے آج ساڑے چار یا پانچ تھا پانچ ارب ڈالر آپ کی حکومت نے چھ ماہ کے اندر آٹھ ماہ کر لیں آئیم ایف کے بعد جب گئے ہیں تو آئیم ایف آن بورڈ آیا تو اٹھتی سرب ڈالر کا پیکج ہے تو آپ کہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا جو سائے میں اپنی ایکانوی بٹھا دیا سر نہیں یہ پانچ ارب ڈالر کا آپ کو حساب دینا سر اگر ڈار صاحب کو سات ارب ڈالر کا دینا ہے میں نے یہ صاحب بالکل نہیں دینا کس نے دینا ہے صاحب یہ نہیں پتا کس نے دینا ہے مگر یہ اگر ہم آئیم ایف کے پاس فوراں چلے جاتے آج ہمارے حالات بہت بہت بہتر ہوتے ہم باہر نکل رہے ہوتے پرابلم میں سے اب نکل آئیں گے کچھ وقت زیادہ لگے گا کیونکہ پہلے ڈیلی ہو گیا سیری سیری بات ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایکانومی اب سٹیبلیٹی کے بعد گروس میں جائے اس کی اوپر پرائم ایسر صاحب فوکسڈ ہیں ہال میٹنگ میں جب ایکانومی کی ہوتی ہے پہلے سب سے گروس کی بات کر رہے ہیں سر ابھی اور کوئی ٹیکس میں یا یہ جو یوٹیلٹی پرائسز میں انکریز ہونی کر رہے ہیں بہت چیخیں نکل گئی ہیں دیکھیں بہت بڑا ایشو ہے اس وقت کام ہو رہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں جو یہ انکریز ہو جاتی ہے سال میں سترہ دفعہ کبھی کوارٹرلی سرچارج لگ جاتا ہے کبھی ہر وہ کیا کہتے فیول پرائس ارجسمنٹ ہو جاتی ہے اس کی پر ایک بہت منظم کام ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں تاکہ یہ چیز جو ہے اس کو روکا جائے نو مور ٹیکسز نہیں میں یہاں ایم ایف کے ساتھ جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں اس کو جب وہ فیصلہ ہو جائے کہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو جنگیر صاحب سکسٹی سیمنٹ پیز پر کیجی چینی وعدہ پکے یہ میرا پرسنل وعدہ ہے یہ میرے بعد میں ہمیشہ پکے ہوتے ہیں باقی آپ کے ساتھیوں کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی راہ پر لے ہیں سارے کے سارے میرے میرے سے نراز ہوں گے جنگیر خان ترین صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے کو دعا فیز